ہم جا رہے تھے ہنومنتیہ کی اور بڑھے جا رہے تھے ہم کچھ سمجھ نہیں آئے کہ جانا کہا چاہیے تو ہم ہنومنتیہ کے لئے نکل گئے تھے اور وہاں جاتے جاتے بہت ہی مزا ہے ہم کو تو یہ ہے ہمارا ہنومنتیہ کا سفر یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور ہم ہنومنتیہ کی اور جا رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ ٹرافک کا سامنا کرنا پڑا مناور میں اور یہاں پر میں آ جاتی ہوں کھومتے ہوئے راؤنڈ دیکھے اور پھر سے آگئی ہوں بس میں یہی کر رہی تھی اور کچھ بھی نہیں کر رہی تھی یہاں پہ میں پوز دیتے ہوئے یہ ہے ہنومنتیہ سے جو ہنومنتیہ میں انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے کیا جیٹس کی جو بہت ہی رومینچک تھا بہت ہی مجھے اس میں تھوڑی سی یہاں پر میرے جو لائن میں اس سے میرے کو دھکا بھی لگا اور کافی پین بھی ہوا مجھے تو پھر جو میرے ساتھ تھے بھائیہ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کہاں لگی میڈم تو میں نے بتایا کہ بھائیہ یہاں پر لگی پھر انہوں نے کچھ کرتب کر کے دکھایا کرتا میرے کچھ منورنجک چیزے لائک سٹن تو یہ سٹن کر رہے تھے اب اس کے بعد کیا ہوا یہ سب ہوا مجھے یہ کرنا تھا مجھے اس کا ایکسپیرینس لینا تھا تو میں نے کہاں نہیں بھائیہ مجھے تو یہ کرنا ہے anyhow تو یہ تو آٹھ سو روپے کا یہ جیٹس کی ہوا تھا بھائی صاحب بہت ہی مہنگا تھا جو تو ہم نے بس میں نے بس یہ ٹرائے کرا اور یہ بھائیہ مجھے یہاں سے گھوما ہم جس دن گئے تھے نا اس دن کافی چیزیں بند تھی کچھ چیزیں چلی نہیں رہی تھی جل محصو ختم ہوا تھا تو ہمیں تو زیادہ چیزیں کچھ ملی نہیں جو ملا ہم نے وہی کیا کیونکہ ہم ایک سو تیس کلومیٹر اندور سی ہنومنتیاں کا راستہ تیہ کر کے گئے تھے تو کافی لمبا سفر تھا تو ہم نے سوچا کہ ہم بینا کچھ کیے تو آنے سکتے یعنی اتنا گھرچ کرا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کر کے جانا پڑ آئی مجھے پیارے سا ڈگ دیکھیں چہاں پر میں نے ان کی ویڈیوز بنا لیا تھے اب یہ ہے ہمارا سپیڈ بوٹ تو ہم نے سپیڈ بوٹ بھی تھوڑا ٹرائے کیا جس کا جس کا فیز تھا ٹو ہنڈرڈ روپی سامتنگ تو ہم نے یہ ٹرائے کیا اور اس میں بھی کافی اچھا لگا تو یہاں پر مجھے ویڈیو بنوانی تھی میری ویڈیو بنی نہیں پتہ نہیں میرے دوستوں نے کرا گیا میری ویڈیوز ہی نہیں لیا خیر کوئی بات نہیں میں نے ان سے بولا کہ میری ویڈیو نہیں لی تم نے میں نے دو سو روپے خرچ کی وغیرہ وغیرہ ٹھیک تھا جو بھی تھا اچھے کیلئے ہوا یہاں پر میں مٹکتے وے جا رہی تھی نرمدہ کی اور پھر یہ چھوٹا سا گارڈن تھا جو انہوں نے ایسے بنا کے رکھا ہوا ہے اب ہم آگئے تھے یہاں پر پیرا گلائیڈنگ کرنے تو بھائیہ نے کافی ٹائم تک مسکت کروائی گی ہوا نہیں چل رہی تو دنگ رہ جاؤ گے پندرہ سو کا جو تھا وہ پچیس سو روپے میں کیا ہم نے کیونکہ وہاں پہ صرف ایک ہی پیرا گلائیڈنگ والا بیٹا تھا اور کوئی تھا ہی نہیں اور وہ کم کرنے کے لئے تیار ہی نہیں تھا اب میں یہاں پہ کچھ میں نے وہ لگیا میری کچھ ویڈیوز بنا دو کلپس لے لو ایسے سارٹس لے لو مجھے دیکھنے ہیں لگانے ہیں اس میں ریل وغیرے بنانے ہیں تو بس یہی دکھا دکھا کہ میں مٹک مٹک کے چل رہی تھی ویو تو کافی اچھا تھا نو ڈاؤٹ فوٹوز لیے گیلے ہو گئے تھے ہم گیلے پتہ ہیں کیسے ہوئے ہمیں آگے آپ کو بتاتی ہوں اس کے بھی میں نے کچھ فوٹوز لیے بھائیہ کے ساتھ بھائیہ یہاں پہ سٹن دکھا رہے تھے لیکن موسم کافی اچھا لگ رہا تھا وہاں پہ اور بہت اچھا موسم ہو گیا تھا شام میں تو کافی ایسا لگ رہا تھا بس یہیں بیٹھ رہا یہیں رک جاؤ ون نائٹ اسٹے کرنا تو بنتا ہے لیکن کافی مہنگا تھا تو ہم لوگوں نہیں کیا نہیں اور سات ہزار میں لگ بھگ دو لوگوں کا تھا تو ہم نے تو نہیں لیا کیونکہ ہمیں زیادہ ورثی نہیں لگا اور کھانا وغیرہ لگ سے تھا چھوٹے چھوٹے کارٹیج بنے تھے جو وڈن کے بنے تھے اور ٹینٹ والے بھی تھے کچھ تو وہ بھی تھا یہ ہے گائز بنانا بنانا بوت تو ہم نے اس کا بھی انبھو لیا بس ہم چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں اس میں بھی اس میں ہم پوری طرح سے گیلے ہو گئے تھے اور میں نے بولا بھئے کو کچھ سٹن کر کے بتاؤ اور اس میں بھی کچھ بھی نہیں اور اس میں تو یہ بھی دو سو روپے کئی ہے دو سو روپے پر پرسن اس میں بھی کافی گرتے گرتے بچی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ گر جاؤں گی بہت ٹھیک ہے لائف جیکٹ پہنا تھا تو کوئی زیادہ دکت نہیں تھی بہت در تو لگ رہا تھا کیونکہ کافی گہ رہا ہے بہت گہ رہا ہے بیس فٹ سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ یہاں کا جو گھاٹ ہے تو ہم لوگوں نے اس کا بھی انبھولیا تو میرا جو پیچھے والا دوست ہے وہ بول رہا تھا کی اتنا مزا نہیں آیا بنانا بوٹ میں اور جگہ تو بہت اچھا کرواتے ہیں بھر یہاں پر اتنا مزا نہیں آیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے میرا تو فرس ٹائم ہی ہے مجھے تو کرنا ہے کیونکہ میں زیادہ گھومنے جاتی نہیں ہوں تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے تو کرنا ہے تو بس ہم لوگوں نے کر لیا مزا آیا کافی انجوائے کرا یہ سارے پوزز دے رہے تھے بھئیہ فوٹوز لے دو ہم نے ووٹ والے کو اپنا کیمرہ پکڑا دیا تھا کیونکہ ہم اپنا کیمرہ سٹینڈ یہ سب لے جانا بھول گئے تھے اب یہ ہے بھائی صاحب یہ ہے بمپر بمپر بوٹنگ جو اتنا اتنا مزا آیا اس میں دو سر روپے دینے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہو مجھے ایسا نہیں لگا کہ یار میں نے دو سر روپے دے کے برباد کر دیا یہ تو کافی مزیدار تھا بھائی بیٹ ایسا لگ رہا رہا اس میں میں تو پوری گیلی ہو گئی تھی بہت زیادہ ہی مزا آیا اور یہ کچھ ایسے ایسے ویپ کر کے بتا رہتے یہ بیچ میں چلا رہتے تو کافی مزا آیا یہ ضرور کرنا آپ جانا تو اس میں آپ کو بہت مزا آیا یہ بھی میرا فرس ٹائم تھا اور میں نے فرس ٹائم ہی یہاں پر ہنومنتیا میں ہی یہ دیکھا ہے میں نے کہیں پر یہ چیز دیکھی نہیں ہے تو مجھے کرنا تھا یہ تو ایسے گر یہ ضرور کرنا آپ جانا تو یہاں پہ کافی مزا آتا ہے تو بس ہم یہ چلے جا رہے تھے اور بھائیہ نے نے سٹینڈ کر کے بتا رہے تھے کہیں ادھر گھما رہے تھے کہیں ادھر گھما رہے تھے یہ نا پرائیویٹ ہے انہوں نے خود یہ بنایا ہے اور یہ خود کرتے ہیں بس میں یہاں کا view دیکھ رہی تھی جو کافی اچھا تھا تو میں بس آپ کو یہ دکھا رہی تھی کہ آپ دیکھو نا نیلے آسمان اور جو وہاں پہ پہ نہیں ہے وہ ایسا لگ رہا مل گئے ہیں وہاں پر ان کا سنگم ہو رہا ہے تو یہ کافی ہی حد تک رومانچک دکھ رہا تھا اور بس میں ایسے ہی جا رہی تھی میں نے کہا میرا بیک سے ویڈیوز بنا لو مجھے view دکھانا ہے اپنے فالاورز کو اپنے فینس کو تو بس میں وہی دکھا رہی تھی اور اتنی زیادہ بھیر نہیں تھی بہت ہی کم لوگ آئے ہوئے تھے کافی کھالی تھا پورا ہی کھالی تھا کیونکہ جل محصہ ریسینٹلی ہی ختم ہوا تھا اور یہ میں یہاں پہ پیرا گلائیڈنگ کر رہی تھی جو مجھے بہت اچھا لگا کافی مزہ آیا پیرا گلائیڈنگ کرتے ہیں کافی مہنگا بھی ہے لیکن میں نے کہا چلو آئے ہیں تو ٹائے کر لیتے ہیں